اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انفو ٹی وی خبر شامل کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہمارا مقصد آپ کو ہر خبر سے باقی خبر رکھنا ہے تو چلیے بڑھتے ہیں خبر کی جانب خبر شامل کرتے ہیں متحدہ عرب امارات سے متحدہ عرب امارات آنے والے خواہش مند افراد کے نئے امارات نے اپنے ویزا پولیسی بے پندرہ اصلاحات کر دیں تفصیل کے مطابق متحدہ عرب امارات نے ویزا اصلاحات کے طور پر رہائشی اور ویزیٹرز کے نئے پندرہ سرویسز کو اپ ڈیٹ کر دیا خلیش ٹائم کے مطابق متحدہ عرب امارات کی فیڈرل اتھارٹی برائشناکس اور شہریت آئی سی ہے کسٹم آف پورٹ سیکورٹی نے اپنے سمارٹ سرویسی سسٹم کے ذریعے شہریوں رہائشی اور ویزیٹرز کو فراہم کی جانے والی خدمات کو بہتر بنانے کی نہیں ہے اپ ڈیٹس کے ایک نئے پیکج کے نفاظ کا اعلان کیا ہے اہم اپ ڈیٹس میں نوے دن کے ویزیٹ ویزو کنی ایک بار تیز دن کے ویزے کی توسیق سرویس بھی شامل ہے بتایا گیا ہے کہ آئی سی اے نے پندرہ سرویسز کی فیرس اپنائی ہے جو یکم فروری دوزہ تیز کو اس کے سمارٹ سرویسز سسٹم میں اپ ڈیٹ کی کئی تھی ان اپ ڈیٹس میں رہائشی ویزو کی تجدید میں تبدیلیاں بھی شامل ہیں ایک نئی پالیسی کے ساتھ جو ریزیڈنس کی میاد چھ ماہ سے زیادہ ملک سے باہر ہونے کی صورت میں تجدید کی ضرق خاصتوں پر پاوندی لگاتی تھی اس میں بھی تبدیلی کی گئی ہے اس کے علاوہ آئی سی اے نے جی سی سی ممالک شہریوں کے نئے ویزے کی معلومات کی منسوقی اور ترمیم کے نئے نئے خدمات بھی متعارف کرائی ہیں جو ایمیریٹس آئی ڈی کے بے گر ریجسٹرڈ ہیں اسی فیرس میں تیس ساٹھ اور نوے دنوں کی مدد کی نئے کسی رشتہ دار یا دوست کے ویزٹ ویزا کو ایک ہی سفر یا ایک سے زیادہ دوروں کے نئے بڑھانے اور ویزے کی داخلے سے پہلے کی میاد میں توسیح کی خدمات بھی شامل ہیں جو ایمیریٹس آئی ڈی کے بے گر ریجسٹرڈ ہیں اس فیرس میں تیس ساٹھ اور نوے دنوں کی مدت کنیے کسی رشتہ دار یا دوست کے ویزٹ ویزا کو ایک ہی سفر ایک سے زیادہ دو روکنیے بڑھانے اور ویزے کے داخلے سے پہلے کی میاد میں توسیح کی خدمات بھی شامل ہیں اسمارٹ سرویس سسٹم ویزا ہولڈرز کے اکاؤنٹ میں ویزا اور رہائش کی تفصیلات پرینٹ کرنے کے خدمات بھی فرائم کرتا ہے معلوم ہوا ہے کہ آئی سی اے کے اسمارٹ سرویس سسٹم میں دیکھر نئی اپ ڈیٹس کے علاوہ ڈیلیگیٹس کی سرویس سولیات کی فنڈ سرویس اور تمام متعلقہ فیچرز کو روکنے کے علاوہ مالیاتی رسید مشناکتی درخواستوں کے نئے حوالہ نمبر پی آر اے این نمبر اور تصدیقی طریقہ کار کا اضافہ ہے سو درم اسمارٹ سرویس سیز جو کہ حالی میں ویزا اور ایمریٹس آئی ڈی کی علاقت میں شامل کی گئی تھی اس کو بھی مندور شدہ شرائط کے مطابق سسٹم میں شامل کیا گیا ادارے سے جاری کردہ معلومات بتاتی ہیں کہ آئی سی اے نے اسمارٹ سسٹم میں ان ریائشی ویزا ہولڈرز کے نئے بھی سرویس فرائم کی ہے جو چھ ماہ سے زیادہ ملک سے باہر مقیم ہے اسمارٹ سسٹم میں دیکھر اپ ڈیٹس میں سیاحت علاج اور مریض کے ساتھ آنے والے فیملی گروپ کے ویزا جاری کرنے کے سرویس شامل ہے چاہے وہ ایک ہی سفر کے نئے ہو یا سار دین اور ایک سو اسی دن کی مدد کے نئے متعدد دوروں کے نئے بھی ہو سکتی ہے خدمات اور طریقہ کار کے سازترین پیکج میں اپنے پاسپورٹ کے اجراء تجدید اور تبدیلی کے نئے درخواست جمع کرواتے وقت عظم کے حامل افراد متحدہ عرب امارات کے شیریوں کو فنگر پرنٹ کی ضرورت سے مستشنہ قرار دینا اور انفرادی طور پر ایمرٹس آئی ڈی اے کے طریقہ کار فنگر پرنٹس اور آئی سی اے او کی جانب سے ایک استثنائی سرویس فرائم کرنا بھی شامل ہے ای چینل میں اکاؤنٹ کے ساتھ ان سے چارجز یا فیز وصولی روک دی گئی انہیں از زمرے کے نئے سپانسرشپ فائل کھولنے اور فیز کی وصولی کی خدمات فرائم کرنے کی ماری زمانت سے بھی مستثنہ قرار دیا گیا اپ ڈیٹ کردہ خدمات میں کچھ اقسام کی رہائش سے متعلق پیشوں کی درجہ بندی کے ساتھ جروہ بچوں کی رہائش کے ڈیٹا میں ترمیم بھی شامل ہے خدمات کو افراد اور اداروں کے قاتل میں اس طرح سے دستیاب کرایا گیا ہے جس سے ان کے حصول کے امکانات میں سہولت اور اضافہ ہوتا ہے آتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل سویل سعید الخیلی نے کہا ہے کہ سمارٹ سرویسز کی ترقیت آتھارٹی کے جانے سے مستقبل کے نہیں اپنے نکتہ نظر کے فریمورک کے اندر کیے جانے والے ایک متحرک عمل کی نمائندگی کرتی ہے یہ حکومتوں کی مستقبل کی ہدایات کو پڑھنا سارفین کی ضروریات کو جاننا اور لوگوں کی زندگی کے میار کو بہتر بنانے کے نہیں یہ سب سے آسان اور تیز سرین طریقوں سے ان کو پورا کرنا بھی ظاہر کرتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ